ہر ادارے کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور یہ بات کرنے کا ایک موذب طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ خود یہ اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو قانون کے مطابق نہیں چھوڑا تو ہم چھوڑوا لیں گے اب وہ کوئی آئینی طریقہ تو نہیں ہو سکتا نا اصد کیسے صاحب عمران خان کو چھوڑانا اگر آتے نہیں چھوڑے میں آپ کو تھا میں تقریر کے کنٹس لیکن جو میں بات کرتا ہوں نا دیکھو ہم اپنے آئینی اور قانونی اور ادارتی راستے اختیار کریں گے اور ہم اپنی جدوجہد ہمارے جو جدوجہد ہوگی کیونکہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی مطلب انتقامی بنیادوں پر رہا ہے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ملیفائیڈی ہے اور اس کے حوالے سے ہم آگے اپنی تحریک چلائیں گے لیکن پر امن تحریک چلیں گے اور قانون اور ان کے اندر چلائیں گے ٹھیک ہے تقریر میں جرسوں میں کیا ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی جرسوں کی تقریر دیفینٹلی اس میں میں رانہ صاحب ذرا بتائی گا کیونکہ آج الٹیمیٹم آگے ہے تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے یہ کہا پہلی اکتوبر کو عمران خان کو رہا کر دیں پہلی اکتوبر تک کسی نے کہا دس پندہ دن کے اندر کر دیں علی امین گنڈاپور نے کہا اس مہینے نہیں کیا تو پھر ہم مارچ بھی کریں گے اور عمران خان کو خود رہا کریں گے تو کیا عمران خان اب الٹیمیٹم سے پہلے رہا ہو جائیں گے قانونی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ اتنا ہی irrelevant ہے جس قسم کی بے تکی اور جو ہے وہ یعنی غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری وہاں پہ جو رویہ اور تقاریر جو ہے وہ کی گئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے آج وہاں پہ تقاریر کی ہیں یہ تقاریر جو ہیں یہ انارکی پھیلانے کے لیے تھی ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے تھی یہ کوئی سیاسی تقاریر نہیں تھی اگر اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے تو کیا سیاسی جماعتوں کو اپنی حدود میں نہیں رہنا چاہیے سیاستدانوں کو اپنی حدود میں نہیں رہنا چاہیے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین پونے چار سال میں مسلم لیگ نون کے کس جلسے میں اس قسم کے الٹی میٹم دیئے گئے کس جلسے میں جو ہے وہ فوج کے مطلق جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ تقریر کی گئی یہ تو ریاست کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو چھڑوانے کی بات نہیں کی گئی فوج کے خلاف تو نارے بازی آپ کی جلسوں بھی ہوتی رہی ہے لیکن فوج کے خلاف جو آپ سب سے بڑا حوالہ جو ہے بیاں نواز شریف کی گجرہ حوالہ کی تقریر دیتے ہیں بیاں نواز شریف نے گجرہ حوالہ کی تقریر میں پانچ مرتبہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی کا نام لیا ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی تو یا تقرار کی بات نہیں کی ان کا بقیدہ پورا نام صاحب کہہ کے لیا کہ صاحب یہ آپ کے ذمہ ہے یہ صاحب یہ آپ سے گلہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک میں افرہ تفری انارکی اور وائلنس پھیلانے کیلئے جو ہے سیاست کر رہے ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے اور اس قسم کی سیاست اس قسم کے جلسوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اس سے پہلے یہ اجازت تھی تو انہوں نے ان جلسوں سے تیاری کی اور اس کے بعد نو مئی کیا آج کا ان کا جلسہ جو ہے یہ بھی ایسا ہی تھا اور اب اس کے بعد یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی میں لاہور میں جلسہ کروں گا میں فلان جگہ پہ جلسہ کروں گا میں آ رہا ہوں یہ آئے نا اسے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ آتا ہے یہ اٹک بریج جو ہے نا یہ کراوس کر کے دکھائے پھر اس کو دیکھتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اگر لاہور میں جلسہ کرنے جائے گی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں منارہ پاکستان میں جلسہ کریں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو لیکن اس جو ہے وہ بندے کو جو بات کر رہا تھا وہاں کے کہ میں آ رہا ہوں اور اس نے انتہائی تھرڈ ڈگری زبان استعمال کی ہے اس نے شارو کناو میں انتہائی گھٹیا گفتگو کی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا یہ خیبر پختونخواہ میں چلو اب یہ چیف منصر بنا ہوا ہے یہ اس کی حدود یعبور کر کے دکھائے اسے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے پنجاب میں داخل ہوگا اگر یہ اس زبان میں بات کرنا جانتے ہیں تو ان کو جواب بھی اسی زبان میں جائے گا رانہ صاحب علیہ بین گنڈپور کی تو آپ کے کئی رہنوہ بڑی تعریف کرتے رہے ہیں کہ جب بھی میٹنگ میں آتے ہیں جس پہ تمام سی سی آئی کی میٹنگ ہو یا اور چیف منسٹرز اور پرائم سٹر ہو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آکے بات کرتے ہیں اور بڑی سلجی بات کرتے ہیں آپ کے رہنوہ بڑی تو یہ کہتے ہوئے ہیں اس حوالے سے نہیں وہ میرے ساتھ یہ دو میٹنگز میں آئے ہیں تو میں تو مہران ہو گیا اس کی باتیں سن کے اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بہت ہی دو نمبر آدمی ہے یہ اس کا بڑا ڈبل چیرہ ہے اس کا یہ ساتھ بجے صبح جو گیٹ کھولے تھے جیل کے یہی کھلوانے والا تھا اس پہ سوال بھی میرا ساتھ ہی لے لیجیے گا کیونکہ ابھی فیصل وارڈا صاحب نے یہ کہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اکثر آکے پیش گوئے ہیں کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کی تقریر کی وجہ سے عمران خان پہ پی ٹی آئی پہ سختیہ بڑھنے والی ہے لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہوگا نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں ویسی بھی ہم نے جیلی بھی کاتی ہیں اور حالات کا مقابلہ بھی کیا ہے ہمیں اپنے حدود بھی پتا ہے اور ہمیں سمجھے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے لیکن ہم کسی صورت میں اپنے ملک کو کسی انار کی اس کی طرف نہیں لے کرنا جانا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتی ہے تو بسم اللہ کرے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرے ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں کبھی اس قسم کے پینل پروگرام میں نہیں آیا اور نہ مجھے آنا چاہیے کیونکہ میں ایسی پوزیشن پہ رہا ہوں کہ میں کوئی کراسٹ جوہنا وہ نہیں کر سکتا میرے اپنی ایک وہ ہے کیونکہ رانہ صاحب نے جو بات کی ہے مجھے اس پہ افسوس ہے کیونکہ ایک جو مردی بی بی کی جو لب و ڈہشتہ ہے وہ ابھی ہم نے سنایا ہے جس طرح بات کرتی تھی جس طرح لہجے میں بات کرتی تھی اور آپ ایک طرف جوہنا ایک پاٹی کو آپ اس سے منڈیٹ چینے آپ اس کے منڈیٹ پہ حکومت میں بیٹھے منتخب لوگ کرے طریقل صاحب کو اور حکومت کرے مسلمی قنون یعنی کہ ٹوٹل سترہ سیٹ تو ٹوٹل سے زیادہ کوئی سیٹے ہیں نہیں اور میاں صاحب جوہنا ٹھیک ہے میں اس کی کوئی وہ نہیں کرتا لیکن وہ خود ہار چکے ہیں یہ جو یا سبین راشت ہے اس سے تقریباً پہ چاس ہزار ووٹوں سے ہار چکے ہیں جو میں نے خود چیک کی ہیں میں وہ کوئی ہوای بات نہیں کرتا مصلاب اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے زبردستی منڈیٹ چینہ آپ ایک ناجائز حکومت پہ بیٹھے ہیں پھر آپ کی یوسوپ نہیں کرتی کہ آپ اس طرح آپ کو کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب جو اینا اس کے اندر وہ اپنا بڑا پن دکھاتے کہ کہتے کہ میں ایڈیکشن ہار تو کھا ہوں اس نے جو تقریر کی کہ اس نے ویکٹری تقریر کی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی پاکی جو ہونا ہے جس نے کرنا ہے ایک تو میں یہ واضح کر دوں کیونکہ آپ بھی بڑے سینئر اینمائے رانہ صاحب بھی اور میرے پروگرام پہ آپ لوگ آتے رہتے ہیں ہمیشہ بان آن وان بھی بات ہوتی ہے لیکن کیونکہ آج ماحول ایسا تھا اس لیے میں نے کہا دونوں ساتھ آجائے لیکن کروس ٹاک نہیں ہو رہی میں آپ سے آپ کے سوال کر رہا ہوں رانہ صاحب سے رانہ صاحب کے سوال کر رہا ہوں مجھے صرف یہ بتائی گا آسد صاحب کہ آگے آپ اپنی سیاسی تحریک کو کیسے بڑھائیں گے کیونکہ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لگو لیجر استعمال کیا ہے تو آئندہ نو سی کیسے ملے گا سیاسی تحریک آپ آگے کیسے بڑھائیں گے دیکھو نو سی دیکھو ہمارا آئینی اور قانون حق ہے کوئی دے نہ دے ہم کریں گے قانونی طور پر ہم ادارتوں میں بھی جائیں گے انہوں سے کیلئے اپلائی بھی کریں گے اور جو ہمارے قانونی حق ہے اسے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہم اس وقت اپوزیشن کے سب سے بڑی اس کے باوجود کہ ہم بڑے مارجنسی جیتے ہیں ہمارے اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن ہماری پارٹی ہے پنجاب میں بھی ہمارے اپوزیشن سب سے اپوزیشن ہم ہی ہیں اور خیبر پر صرفہ میں ہماری حکومت ہے ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم جسٹی کرے کوئی ہمیں روکے گا تو پھر دیکھیں گی اور آج کے بعد عصد کیسے صاحب مذاکرات جو ہے اس کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہے کیونکہ وہاں سے تو رانہ صنواللہ صاحب کی اچکزری صاحب سے ایک ملاقات بھی رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سپیسیفکلی کوئی پی ٹی آئی کا وہ میسج لے کر رہی ہیں آئے تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے حالات میں اس صورتحال میں دیکھو میں چونکہ مذاکرات کا اس معاملے میں حصہ نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا خد و خوال ہے اس پر کیسے کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم نے ملک میں آئین کو بالدستی تسلیم نہیں کی اور ہم نے قانون کو کمرانی تسلیم نہیں کی اور اپنے عدالتوں کو آزاد نہیں ٹوڑا چونکہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر جو نے ایک بہت بڑا حملہ آنے والا ہے یعنی اپنی منپسند پالیسی یہ قانون سازی لا رہے ہیں آپ نے یہ کہا ہے جیونیشنل پیکیج کے حوالے سے اگلے ہفتے لا رہے ہیں کوئی آئینی ترمیم وہ تو حکومت کہہ چکی ہے کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی ہے پھر آپ کو کیوں شبہہ کے آئینی ترمیم آ سکتی ہے نہیں دیکھو ہمارے جتنے ایمینیز ہیں اس کو ٹیلیپون کارز ہو رہی ہیں دمکیاں دی جا رہی ہیں بلایا جا رہا ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو اینا رشت وطور مطلب جتنے حربیں استعمال کی جا رہے ہیں کم از کم بیس بائیس ایمینیز نے تو مجھے خود اپروچ کیا ہے تو یہ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ لہاں رہے ہیں اور آپ نے اس کو اوٹ دینا ہے آپ ہم سے کہتے ہو کہ تم اپنی لیپولیجا کیا کام ہے کسی ادارے کا کہ وہ ایک 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 ایمینے کی پیچھی گو میں وہ کہا ہے کہ تم ادھر اوٹ دینا ادھر اوٹ دینا لیجسلیشن ایسی کرنی ہے لیجسلیشن ایسی کرنی ہے یہ پارلیمنٹ نے پیسے نہیں کرنی ہے کہ باہر ہم پہ مسالت کی جائیں گے میں رانہ صاحب سے جواب لینوں رانہ صاحب اب آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ فلان کو ووٹ دو فلان لیجسلیشن پہ فلان ووٹ دو اب کیا آپ کی حکومت بھی ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تقریب بیس پچھے سی ایمینے اس کو فون آ چکا ہے کہ ووٹ کہاں پہ دینا ہے کس لیجسلیشن کے حوالے سے اور کیا حکومت جو پچھتے دو ہفتے پہلے تک کہہ رہی تھی کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی اب آپ آئینی ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اگلے ہفتے دیکھیں شہزاد اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اس طرز کے آدمی نہیں ہیں اور پھر وہ سپیکر کے عودے پہ بھی جو ہے وہ فیض رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس لہجے میں اس نے بات کی ہے کہ میں نہور آ رہا ہوں تو پھر اس کے وہ پھر یا تو اسد کیسر صاحب نے سنا نہیں ہے اگر سن لیں گے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر اسی لہجے میں ہی اس کو جواب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنیے تقریر بیٹا آؤ تمہیں روک کے دکھائیں گے تمہیں تم جو ہے نا تم تم کہتے ہو کہ میں نہور آ رہا ہوں تم کے پی کے کی جو ہے نا تم جو ہے نا وہ بانڈری عبور کر کے دکھاؤ چلیں یہ موقف تو آپ کا آگیا بتائیے معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے آج آج اگر اس جلسے میں یہ ایک سیاسی جماعت والا رویہ رکھتے ایک سیاست دنوں والی باتیں کرتے ملک کی جو مجودہ صورتحال ہے نہ انہیں کوئٹا میں ہونے والے واقعات کی کو فکر نہ انہیں جو ہے وہ غزہ میں ہونے والے ظلم کی کو فکر نہ انہیں کوئی فلسطین میں بینے والے خون کے اوپر ان کی نظر انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کون سی جو سیاست ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کرنے دی جائے یہ وائلنس چاہتے ہیں یہ افرہ تفری اور انار کی چاہتے ہیں یہ رانس صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ ان کے ایمینس کو ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی سولہ ماہ انہوں نے یہی کچھ کیا رانس صاحب یہ بات درست ہے ان کے ایمینس کو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کے ایمینس کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور کیا حکومت اب بھی کوئی جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے آئینی ترمیم لارہی ہے دیکھیں اس بارے میں ہم ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونے نہیں جارہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ روز یہی بات روز یہی بات تو معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم پارلیمنٹ کے اختیارات کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کر سکتی ہے جب چاہے کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے بھی کی ہے لا منسٹر نے کی ہے وزیراعظم نے کیا تو اس کے بعد بھی اگر ان کو خدشہ ہے تو یہ خدشہ اپنے ذیب میں پالے رکھیں